جی ناظرین اہم اعلان کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دسمبر 2020 میں میں کراچی آ رہا ہوں کراچی میں موجود ہوں گا کراچی میں جو لوگ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین پر دیئے گے نمبر پر کال کر کے اپانمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں جنوری 2021 سے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے دسمبر تک انمیشن اوپن ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ اس میں جو سٹورنٹس کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ محدود ہے آپ دنیا میں کہیں پہ بھی بستے ہیں آپ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکیو جیم سٹونز کا بھی بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اصلی اور میاری نگینے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جیم سٹونز پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجیر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم برجو کان سائیکلوپیڈیا لے کر حاضر ہوں آج گفتگو کریں گے برج جوزہ جمنائی کے بارے میں ہر شخص جوزہ مرد اور عورتوں پر نمائشی اصد کی طرح پھپتیاں کستا رہتا ہے جو کبھی آپ کو دہرے چہرے والا کمزرف بگوڑا حکیر اور رئیسی کے عظام کا مریض بھی کہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ باتیں آپ پر صادق آتی ہیں تاہم سچی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں آپ اتنی آسانی اور تیزی سے کام کر لیتے ہیں کہ لوگ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں اور اچھی بات اگر میں یہ دیکھوں کہ آپ کے برج کو جڑواں بچوں کی علامت اسی لئے پکارا جاتا ہے کہ آپ کا وجود دہرا ہوتا ہے آپ کے اندر بہت زیادہ توانائی ہوتی ہے جو خود کو ظاہر کرنا چاہتی ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ